اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تنفس کو جب ہم انگلیش میں بولتے ہیں تو عام طور پر ہم بولتے ہیں اس کو ایک لفظ بولتے ہیں وہ ہوتا ہے بریتھنگ اور دوسرا ایک لفظ جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تنفس کو انگلیش میں بولا جاتا ہے ریسپیریشن یہ دونوں بھی الفاظ میں زیادہ فرق نہیں ہیں یعنی دونوں بھی ایک دوسرے کے ضد کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں جیسا اگر ہم انسانوں میں بات کریں گے تو انسانوں کے اندر کیا ہوتی ہے بریتھنگ تو ہم اس کو بولتے ہیں سانس لینے کا عمل سانس لینے کیا کہتے ہیں بریتھنگ اور جب سانس لینے کا عمل ہوتا ہے تو اس عمل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمارے جسم کے اندر لیتے ہیں اکسیجن اور جسم سے باہر کیا خارج کرتے ہیں کاربن ڈائکسائٹ تو یہ اکسیجن کے استعمال کا عمل اور کاربن ڈائکسائٹ کے خارج کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریسپیریشن جب اس سے پہلے والا جو سبق تھا جس کو ہم نے کہا زیائی تعلیف زیائی تعلیف کا عمل تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو زیائی تعلیف کا عمل ہوتا ہے جس کو ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں ہم کہتے ہیں فوٹو سنتیسس اس زیائی تعلیف کے عمل میں کیا ہوتا ہے اس زیائی تعلیف کے عمل میں جو پودے ہوتے ہیں پودے کیا کرتے ہیں سورج کی روشنی کی موجودگی میں اپنی غزہ کیا کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اب وہ جو غزہ تیار کیا وہ انسان استعمال کرے گا وہی غزہ کو پودے خود بھی استعمال کرے گے تو ان کا جو ٹوٹنے کا کام ہوتا ہے اس ٹوٹنے کے کام کو کیا بلا جاتا ہے عامدور میں یہاں بر یا اس کو کیا بلا جاتا ہے ریسپیریشن اور یہ جو ریسپیریشن کا عمل ہوتا ہے یہ ہم کیوں کر دیں تاکہ ہمارے جسم کے اندر کیا بنیں ہمارے جسم کے اندر بنیں ایٹی پی یعنی ہمارے جسم کو کیا حاصل ہو توانائی اسی کو ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں اینرڈی دیکھیں تو ایک بنیادی فرق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ تنفس جب ہم بولتے تو تنفس کا ایک مطلب انگریش میں ہوتا ہے BREATING اور تنفس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ریسپیریشن تو جب ہم انسانوں میں بات کریں گے تو یا ہم جب انسانوں میں بات کریں گے یا جانداروں میں بات کرتے ہیں تو اس کو بولتے BREATING لیکن یہ جو BREATING کا عمل ہوتا ہے یہ عزوی لیول پر ہوتا ہے اور جو خلیے کی لیول پر ہوتا ہے یا سیل کے اندر ہوتا ہے اس کو کیا بلا جاتا ہے ریسپیریشن تو بنیادی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پودوں میں جب ہم تنفس کے بات کر رہے تو پودوں میں ہم یہ دیکھنے والے کہ ان کے اندر ای ٹی پی یا توانائی کیسے بن دی ہے اور اس کا استعمال کیسا ہوتا ہے وہاں پر کون کون سے ایسے دور ہوتے ہیں دور کا مطلب ہم یہاں اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سائیکلز ان کو ہم یہاں پر دیکھنے گے اور سمجھنے کی کوشش کرے گی اب اس چھوٹے سے انڈروڈکشن کے ساتھ ہم انسی آرڈی نے یہاں پر کیا بتایا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یہاں پر انسی آرڈی کا سب سے امپورٹن چیز ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو یعنی ہمارا جو دنیا ہے ہماری دنیا میں کیا ہے ہماری دنیا میں دو چیزیں ایک ہے زندہ جاندار ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس زندہ جاندار اور دوسرے قوم کہتے ہیں غیر جاندار دیکھیں عام طور پر جاندار اور زندہ دونوں بھی ایک کی لفظ ہے لیکن سمجھنے کیلئے میں نے لکھا ہے زندہ جاندار اور جن کو زندہ رہنا ہوتا ہے ان کے جسم کے اندر کیا ہوتے رہتے ہیں ان کے جسم کے اندر الگ الگ کام ہوتے ہیں عام طور پر ہم جب ان کو انگلش میں کہتے تھا ہم ان کو کیا کہتے ہیں فیزیولوجیکل فیزیولوجیکل فنکشنس یعنی ایسے کام جن کی وجہ سے جاندار کیا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے جیسے جیسے عملیں انہزام جیسے عملیں تنفس جیسے عملیں استخراط ایسے ہی بہت سارے عمل ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں اور ان سارے عمل کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے سارے عمل کو انجام دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے توانائیت سارے عمل کو انجام دینے کے لیے کس کی ضرورت ہے انہیتی اب یہی یہی ڈسکشن یہاں رہی ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں زندہ رہنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سانس لیتے ہیں لیکن زندگی کے لیے سانس لینا ضروری کیوں ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے یا کبھی سبھی جاندار چیزیں مائن نباتات اور جراشنگ وہ بھی سانس لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر سب لوگ چاہے وہ مایکرو آرگنیزم ہو چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ پودے ہو ان کے اندر یہ سانس لینے کا جو عمل ہے وہ کس طرح کا ہے چاہے ہیں اس بنیاد کون کو سمجھنا ہے نہ ہو سبھی جاندار چیزوں کی جو روز مرہ کی سرگرمی ہے یعنی جس کو ہم کیا کر رہے ہیں فیزیو لوجیکل فنکشن ان فیزیو لوجیکل فنکشن کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے توانی اب فیزیو لوجیکل فنکشن یا روز مرہ کی جو سرگرمی ہے ان میں کون کونسی ہے ایک ہوتا ہے انجزہ آپ جس کو میں نے پہلے ہی بولا ہم نظام دوسرا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ یعنی جس ان کے اندر خون ہے خون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے گیسے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے اسی طرح سے چلنا پھرنا ہے یعنی آپ کی موفمنٹ ہے آپ کھلتے کھلتے ہی ادھر سے ادھر جاتے ہیں اسی طرح سے عمل ہے تولید ہے اور ان سارے روز مرہ کی سرگرمیوں کے علاوہ ساس لینے کی بھی یہ سرگرمی ہے اس کے لیے بھی کس کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو تولید ہے اب اگر ہم ان سارے فیزیولوجیکل فنکشن یا روز مرہ کی سرگرمیوں کے لیے سارے کمہ کی تولید کی ضرورت ہوتی ہے تولید آتی کہاں سے دوسرا ہم ایک بات اور جانتے ہیں کہ تولید اگر ہم کو چاہیے تو تولید کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں غزہ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں حضم ہوتا ہے اور اس سے ہم کو کیا ملتی ہے توانائی لیکن غزہ سے یہ جو توانائی یہ حاصل کیسے ہوتی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ اس توانائی کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں پھر تیز رہے کہ جو غزہ ہم کھا رہے ہیں ہر چیز ہم کھا رہے تو وہ ہر چیز غزہ جتنی بھی ہے وہ توانائی کی مغدار یقصہ ہوتی ہے یعنی ہم عام طور پر بلتے ہیں کہ بردام کھاؤ کاجو کھاؤ اس سے زیادہ انرجی ملے گی ایپل کھاؤ سیف کھاؤ اس سے زیادہ انرجی ملے گی ہم گوبلا چاہتا ہے کہ یہ جو فاس فوڈ ہم کھا رہے ہیں چپس اگر آئیٹ سکرا اس سے زیادہ انرجی نہیں ملتی ہے لیکن سبھی کھانے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کھانے سے ایک جیسی مغدار میں توانائیں حاصل نہیں ہوتی کیوں ایسا چاہے تو یہ بات کو شمجھ نہ آئی نا پودے کھانا کھا گئے پھر نباتات کو کہا سے چیزہ ملتی ہے ہم تو کھانا کھاتے اس لئے ہم کو چیزہ ملتی ہے لیکن پودے کھا گی پر پودے اگر کھانا نہیں کھاتے تو پھر ان کو توانائیں کہا سے ملتی ہے اسی طرح سے جرسو میں جرسو میں کا مطلب کون ہو گیا بیکٹیریا جرسو کا مطلب کون ہو گیا بیکٹیریہ یا ہم دوسرے الفاظ میں ان کو کہہ رہے ہیں مایکرو آرگینیزم تو صحیح الفاظ جرسومی کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مایکرو آرگینیزم اب مایکرو آرگینیزم کی بات کریں تو وہ توانہ ہی کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور اگر توانہ ہی حاصل کرتے ہیں تو کیا وہ بھی غزہ کھاتے ہیں تو ایسے کئی سارے سوالات ہیں جن کو ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے جسم کے اندر عملے تنفذ ہوتا ہے اور اس تنفذ کے عمل کے ذریعے توانہ ہی حاصل ہوتی ہے تو یہ جو توانہ ہی ہم کو ملتی ہے یہ غزہ سے ملتی ہے لیکن سارے جاندار جن کی ہم بات کر رہے ہیں چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ نباتا تو چاہے وہ بیکٹری ہو سب کے اندر غزہ حاصل کرنے کے جو طریقے وہ الگ الگ ہے تو وہ طریقے کیسے لیکن ہم اس سارے طریقوں کو سمجھنے کے بجائے صرف ایک طریقے وہ سمجھنے والے اور وہ ہے نباتا باس سوچ میں آئیں اسی لئے ہم نے سبق کا نام جو بڑا پودوں میں عمل تنفس کی پودوں کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے نا اب ان سارے سوالات کو دیکھنے کے بعد ہم کو کیا لگتا ہے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو سانس لینے کا طریقہ ہے اور پھر غزہ سے توانے کے اخراج کے طریقے ہیں ان دونوں میں بہت اہم کیا ہیں تعلق ہے یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں اور ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ کام ہیں لیکن ان دونوں کاموں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تعلق ہے اگر آپ نے کھانا کھا لیا لیکن آپ اکسیجن نہیں لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا اس کا برکڈاؤن اس کا ڈائیجیشن نہیں ہونے والا ہے اسے لئے ہم کو بلا جاتا ہے کہ تھوڑا سا آپ نے کھانا کھایا چلیے پھر یہ تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو اکسیجن ہے وہ زیادہ جائے اکسیجن زیادہ جائیں گی تو کھانا جلدی جلدی کیا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سانس لینے کے تاریخے میں اور توانائی کے خارج ہونے میں ان دونوں میں بہت اہم رول ہے تو جب آپ سانس لیتے ہیں اور جب آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے غیظہ کا غیظہ کا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انہزام تو غیظہ کا جب انہزام ہوتا ہے اور آپ سانس لیتے ہیں تو یہ دونوں عمل مل کر آپ کے جسم میں کیا بناتے ہیں توانائی یا ان دونوں عمل کی وجہ سے آپ کے جسم میں کیا بنتی ہے اس لئے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس لئے میں نے پہلے بولا کہ جب ہم عام طور پر سانس لینے کی عمل کی بات کرتے تو تنفوس کے لئے لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگلیش میں بریتنگ پھر وہی تنفوس کو دوسرے الفاظ میں کیا بولا جاتا ہے ریسپیریشن اب ایک اور بار زندگی کے جتنے بھی ہمارے عمل ہے یعنی جس کو ابھی میں نے دو بینٹ پہلے فیزیو لوجیکل فنکشن بولا تھا ہمارے جسم کے اندر ہونے سارے فیزیو لوجیکل فنکشن اب اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانس لیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں زندگی کے اندر ہونے والے زندگی کے عمل یا ہم اس کو دوسرے لحظ میں کیا رہ رہے ہیں جس کو ہم کیا کر رہے ہیں فیزیو لوجیکل فنکشن اب ان سارے فنکشن کو انجام دینا ہے تو ہم کو ہیں کس کی ضرورت ہیں توانا ہی لیکن یہ جو توانا ہی آتی ہے توانا ہی کہاں سے آتی ہے توانا ہی آتی ہے کلاس آدمات سے آتی ہے وہاں سے آتی ہے کلاس آدمات بلا جاتا ہے میکرو مولیکیولز اور کلاس آلمات یا میکرو مولیکیول کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ دوسرا کلاس آلمات ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پروٹین تیسرا کلاس آلمات ہوتا ہے اس کو کیا بلا جاتا ہے چربی میکرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا کلا کا مطلب ہوتا ہے بڑا سیکھیں تو کلاس عالمات جمعیابر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ان سارے مولیکیور کو یا ان سارے کلاس عالمات کے ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے ہمارے جسم میں ان کا ہوتا ہے انہیزام ہمارے جسم میں ان سب کا کیا ہوتا ہے انہیزام اور جب ہمارے جسم میں ان کا انہیزام ہوتا ہے تو اسی عمل کو ہم دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں اکسیڈیشن کیا کہتے ہیں ہم اس عمل کو انگلیش میں اکسیڈیشن اور آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں ٹوٹنا کیا کہتے ہیں ٹوٹنا تو جب ہم کاربوائیڈریٹ پروٹین یا چروی کھاتے تو وہ ٹوٹتی ہے اور جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم کو کیا ملتی ہے انرجی اس کے نتیجے میں ہم کو کیا ملتی ہے توانائی عام طور پر یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے جتنے بھی زندگی کی حمل ہے ان سب کے لیے ضروری کیا ہے توانائی اور توانائی ہم کو کہاں سے مٹ رہی ہے کلاس آنماد اور ان کلاس آنماد کا چاہا ہوتا ہے تقسید تقسید کا مطلب کیا ہوتا ہے انہیزام کیا ہوتا ہے اکسیڈیشن اب اگر صرف ہم نے سب سے پودے کی بات کی یعنی گرین پلانٹ کی پودوں کی بات کی یا سائینو بیکٹیریا کی بات کریں تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو اگر اپنی غزہ حاصل کرنا ہے تو یہ کونسا عمل انجام دیتے ہیں زیائی تعلیف کا اسی لیے اگر اپنے یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ پودے اور سائینو بیکٹیریاں ان کو ہم کہتے ہیں خود کفیل اپنی غزہ خود بنانے والے تو یہ زیائی تعلیف کا عمل کریں گے کونسا اندیزز کا عمل کریں گے اور اپنی غزہ خود بنائیں گے اس کا مطلب یہ اپنی غزہ خود بناتے ہیں اور غزہ کا استعمال کر کے کیا کرتے ہیں انرجی کیا کرتے ہیں انرجی تو اس عمل میں کیا ہوتا ہے یہ سورج کی روشنی کو کیا کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور اس سے کیا بناتے ہیں کیویای توانائی جس کو ہم کیا کہتے ہیں ای ٹی پی اب یہ جو کیویای توانائی میں وہ تبدیل کر دیتے ہیں اسی کو آگے چل کے کیا بولتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ تو اس طرح سے وہ کیویای توانائی کی شکل میں جمع ہو جاتی ہیں کاربو ہائیڈریٹ جس کو ہم کیا کہتے ہیں بلوکوز یا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں شکر یا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں نشاہ ستارج اس کو انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے ستارج تو پودوں سے جو غزہ ہم حاصل کر رہے ہیں وہ غزہ اصل میں ہے جا وہ غزہ بھی سورج کی روشنی کو استعمال کر کے سورج کی جو لائٹ انرجی تھی یعنی جو شمسی توانائی تھی اس کو کس میں تبدیل کر دیا گیا کیمیای توانائی اور وہ کیمیای توانائی کی شکل میں ہم کو ملتی ہے اس لیے جب ہم کاربو آئیڈرٹ یوز کرتے ہیں تو ہم کو کیا ملتی ہے ای تی پی بات سمجھے ہیں تو سورج کی روشنی کو کسی سورج کی آنی والی تھی توانائی کو کس نے ٹریک کرا کس نے جذب کرا پودوں نے اور پودوں کو ہم نے کھایا تو سورج سے جو توانائی آئی وہ پودوں میں کیا اور پودوں سے ہمارے جسم میں آئی اس لیے ہمارے جسم میں اس توانائی کے سارے کام ہوتے ہیں لیکن یہ توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلی اس شکل کو ہم کیا بولتے ہیں اے ڈی چکہ ہے اب ہم کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے انہیں سائے سبس بودوں میں بھی خلیہ ہوتے ہیں بافت ہوتی اور عرضہ ہوتی ہیں لیکن ہر خلیہ ہر بافت ہر عرضہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غزہ خود تیار کرے کیونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ وہی خلیہ جن کے پاس کلوروپلاسٹ ہوگا وہ کونسا ملن جام کے زیادی طالب کا فوٹو سینٹیسز کا یعنی غزہ بنانے کا اسی لیے صرف کلوروپلاسٹ صرف کلوروپلاسٹ پر مستعمل ایسے خلیوں میں ہی کیا ہوتی ہے زیادی طالب ہوتی ہے اس کا مطلب پودے کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خود کفیل ہے تو پودے کے ہر خلیے کے اندر یہ خابیلیت یا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی غزہ خود تیار کرے پودے کے صرف انہی خلیوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی غزہ تیار کرے جن کے پاس کیا موجود ہوتا ہے کلوروپلاسٹ یاد رہا ہے نا ہم نے کلاسٹر میں یہ بات کی اس لئے وہ غزہ اب اس کا مطلب باقی کی جو سہل ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا پھر غزہ بنا کر پہنچانا پڑے گا اس کا مطلب کچھ خلیے پودوں میں ایسے ہوتے ہیں جو غزہ تیار کرتے ہیں اور باقی کے عزو کو پہنچاتے ہیں ہے نا تو اسی طرح سے تو جو پودے کی سب سے باہری پردوں میں پائے جاتے ہیں تو جو کلوروپلاس ہوتے ہیں باہری پردوں میں باہری پردوں کا مطلب کون ہو گیا لیف ہے لیف کے باہری پرد ہو گیا پھر کچھ اس نیے میں کچھ پنے ہیں وہ بھی گرین کلور کے ہوتے ہیں اس کا مطلب ان کے پاس بھی کون موجود ہوتا ہے کلوروپلاس اس لئے غزہ ان کے پاس بنے گی جو پودے کی سب سے باہری پردوں میں پائے جاتے ہیں حتیٰ کہ پودوں کے وہ عرضہ یا باق یا خلیے جو سبز نہیں ہیں ان کو بھی تقسید کے لئے کیا ہونا ہے غزہ کی ضرورت ہوگی یعنی ان کو بھی کیا کرنا ہے اکسیڈیشن غزہ کی حمل تو ان کو پہلے غزہ دینا پڑیں گا تب ان کے پاس کیا ہوگا اکسیڈیشن اور اس اکسیڈیشن سے کیا ملے گی توانائی لہٰذا غیر سبز حصوں میں بھی غزہ کیا کیا جاتی ہے پھر پہنچا یا نہیں پودے صرف ہم کو غزہ نہیں پہنچا دیں پودے صرف جاندر کو غزہ نہیں پہنچا دیں پودوں کو اپنے اندر بھی کچھ ایسے عزو ہے کچھ باقتے ہیں کچھ سیل ہیں خلیے ہیں جن کو ان کو بھی غزہ پہنچا نہ پڑتا کیوں کیونکہ وہ اس خابل نہیں ہے کہ اپنی غزہ بنا سکے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کیا نہیں ہے کلورو پلاسٹ بات کلیر ہوئی ہیوانات ہیوانات کے اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی جانوروں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جانوروں کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دیگر پرورش ہے دیگر پرورش کا مطلب کیا ہوتا ہے ہٹیرٹروپی اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جھاندار ہوتے ہیں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آٹوٹروپک اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہٹیرٹروپی ہٹیرٹروپی کو ہم نے اس سے پہلے بھی بولا ہے کیا غیر خود کفید عام طور پر ہم ان کو جا کہتے ہیں غیر خود کفید یعنی جو دوسروں کے اوپر منحصر ہے اور آٹوٹروپک مطلب خود کفید تو جو پودے ہیں وہ کون ہیں ہٹیرٹروپک اور جو جانور ہے ہیوانہ تھے وہ کون ہیں ہٹیرٹروپک یعنی یہ اپنی غزہ کے لیے ہیں یا تو بل واسطہ یعنی ڈائریکلی یا بلا واسطہ ڈائریکلی کا مطلب کون ہے گوشت کو اور گوشت کو اور پچھ کو بلتے ہیں جو گوشت کو کھا لے گے یعنی جانور کو کھا لے گے دوسرے کون ہیں نباتات گھوٹ تو ڈائریکٹ کے مطلب وہ جو پودوں کو کھائے گے وہ کون ہوگے جو پودوں کو آئیں گے وہ ڈائریکٹ اور جو پودوں کو کھانے والے جانور کو کھائے گے وہ ہو گئے شیر ہے شیر ہرن کو کھا رہا ہے تو شیر پودے کو انڈائریک کھا رہا ہے یعنی وہ کسا کھا رہا ہے بلا واسطہ اور بل واسطہ کون ہوگی ہے ہرن جو پودے کو کھا رہی ہے تو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس تب ہم ہٹیرو ٹروپک کی بات کر دیں تو ہٹیرو ٹروپک جو جاندار ہوتے ہیں ان کو بھی دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کون کون سے دو گروپ ہیں یعنی جو غیر خود کفیل جاندار ہیں ان کو بھی دو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک وہ ہے جن کو ہم کیا کرے ہیں گوشت خود دوسرے کون ہیں نباتات خود انگلیش میں ان کو کیا بھلا جاتا ہے انگلیش میں ان کو بھلا جاتا ہے ایک کو بھلا جاتا ہے کارنی وور اور دوسرے کو بھلا جاتا ہے ہر بھی وور چیئے ہیں ناؤ یہ جو ہوتے ہیں یہ جاندار پر منصر ہے یا اس کو جاندار لکھنے سے زیادہ اچھا ہے پودے کھانے والے جانور کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پودے کھانے والے جانور کو کھاتے ہیں اور یہ سیدھا سیدھا پودوں کو کھاتے ہیں چیئے ہیں اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی اپنے خزا نہیں بناتے پودوں پر زیفہ نے یہ بھی اپنے خزا نہیں بناتے کس پر منصر ہے پودوں پر اب ایک ڈائریکٹ ہے اور ایک ڈائریکٹ ہے ناؤ اسی طرح سے سیپروفائٹس سیپروفائٹس کا اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی سیپروفائٹس کا مطلب ہوتا ہے وہ جاندار جو کون سے جاندار جاندار جو سڑی سڑی گلی اشیعہ کو کھاتے ہیں ایسے جاندار جو سڑی گلی اشیعہ کے اوپر منصر ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سیپروفائٹ سیپروفائٹس کے ایکزامپل میں ہم نے پڑا ہوا ہے پنجائے وہ کیا کرتا ہے مردہ اور سڑی گلی اشیعہ سے اپنی رضا کیا کرتا ہے حاصل کرتا ہے یعنی ہم اہم طور پر کیا کریں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہر جاندار کو توانائی کی ضرورت ہے اور توانائی کے لئے کس کی ضرورت ہے غزہ کی اور توانائی کے لئے ضرورت ہے اکسیجن کی چیئے ہیں سانس لینے کی ضرورت ہے تو غزہ جب آئے گی اور وہ اکسیجن یعنی سانس لیا جائے گا وہ دونوں ملکے اس کے جسم میں کیا بنائے گا توانائی تو ہم پہلے بات کریں کہ غزہ کیسے حاصل کرتے ہیں تو غزہ حاصل کرنے کے طریقے الگ الگ جاندار میں الگ الگ ہے نباتات میں الگ ہے جانوروں میں الگ ہے بیکٹیریا میں یعنی مایکرو آرگنزم میں الگ ہے مایکرو آرگنزم میں سے ایک مایکرو آرگنزم کے بات کر رہے ہیں جن کو ہم کیا کر رہے ہیں پنجائے وہ ہمیشہ اپنے غزہ کیسے حاصل کرتے ہیں سڑی گلی اشیاء سڑی گلی سڑی گلی سڑی گلی سب سے اہم بات کی آخر کار جو زندگی ہے اس کے اندر ہونے والے عملوں کے لیے توانہ اس زیادی تعلیف سے ہی حاصل ہوتی ہے چاہے حرن پودے کو گائے چاہے شیر حرن کو گائے دونوں بھی کس پر منصر ہیں پودے پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی غزہ ملنے والی ہے اس غزہ کا سورس کون ہے پودہ اس کا مطلب جو بھی توانہ ہی ملنے والی اس توانہ ہی کا ذریعہ کون ہے پودہ اسی لیے ہم یہاں پر جنہی بھی عمل ہے اس میں توانہ ہی اگر آپ کو کہیں سے مل رہی ہے تو کہاں سے مل رہی ہے زیادی تعلیف کے عمل سے اس لیے ہم نے سب سے پہلا سبق کیا بڑھیں زیادی تعلیف اور اس کے بعد ہم کیا بڑھ رہے ہیں پودوں میں عمل تنافس تو اس باب کے اندر یعنی یہ جو سبق ہم بڑھ رہے ہیں اس میں خلوی تنافس خلوی تنافس یا غزہ کے ٹوٹنے کے طریقے اس عمل کے بارے میں اور یہ توانہ ہی کے ذریعے ہم کو کیا ملے گا ای ٹی پی کی تعلیف ہوں گی اور اس ای ٹی پی کو ہم کیا کرے گے توانہ ہی کے ذریعہ بول کر کیا کرے گے استعمال کرے گے یعنی جب ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس توانہ ہی ہے تو اصل میں وہ توانہ ہی کی شکل ہمارے پاس کیا ہے ای ٹی پی بات سمجھ میں آیا کل بھی اور اس سے پہلے بھی ہماری بات اس پر آپ ہوت سکھی ہے کہ جب زیائی تعلیف کا عمل ہوتا ہے تو زیائی تعلیف کے عمل میں دو عمل ہوتے ایک ہوتا ہے لائٹ ریاکشن دوسرا ہوتا ہے ڈارک ریاکشن یعنی نوری تعمل اور تاریخ تعمل نوری تعمل میں کیا ہوتا ہے ای ٹی پی اور این ای ڈی پی اچ بنتا ہے اور وہی استعمال کھا ہوتا ہے تاریخ تعمل اور تاریخ تعمل میں کیا بنتی ہے گلوکوز آگے چل کے اس سے کیا بنے گا سٹارچ اور وہی پودے کے اندر کیا ہوتا ہے غزہ اور اسی پودے جب ہم کھا لیتے ہیں تو وہ جو اسٹارج وہ گلوکوس اس پودے کے اندر بنی تھی وہ کہا گی ہمارے جسم میں آنی ہے وہ جو توانائی اس نے جمع کر رہا تھا وہ کہا گی ہمارے جسم میں لیکن وہ توانائی کی جو شکل ہے وہ توانائی کی شکل کو ہم کیا کہتے ہیں ایٹی پی ہے استعمال کی جو شکل ہے اس کا کیا کہا جاتا ہے ایٹی پی ہے سمجھ میں آیا آن لائن والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑا سا میں فاسٹ چل رہا ہوں کیونکہ میرا پورے کوشش یہ ہے کہ اس چیپٹر کا میکزیموم پوششن ہم کو کور کرنا ہے آن لائن والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے صفیہ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے امیر خزیل چک اب اس سے آئیے ہماری بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو جاندار ہیں ہمارے پاس جو جاندار ہیں ان کو عام طور پر خلیہ کی بنیاد پر کس بنیاد پر خلیہ کی بنیاد پر دو گروپ میں ہم تقسیم کرتے ہیں ایک وہ ہوتے جن کو ہم کہتے ہیں پرو کیری اوٹس یادہ رہے ایک کو ہم کیا کہتے ہیں پرو کیری اوٹس اور دوسرے کو کہتے ہیں یو کیری اوٹس ٹھیک ہے pro carriers اور u carriers pro carriers اور u carriers میں ایک جو بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے u carriers کے اندر کس کی موجودگی ارزو چو کی موجودگی کس کی موجودگی ارزو چو کی موجودگی ارزو چو کی موجودگی کا مطلب کیا ہوگیا arginals ہم یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس جو arginals ہوتے کون کون سے ہوتے ہیں تو mainly یہاں پر جن arginals کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں ایک arginals جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے chloroplast اور دوسرا جو arginals ہے وہ ہوتا ہے mitocondria ہم نے chloroplast میں کہا تھا کہ chloroplast میں کون سا عمل ہوتا ہے جی zi taleef کا عمل اب ہم نے photo synthesis تو پڑھ لیا تو اس لیے ہمارا chloroplast کا discussion نہیں ہے اب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ جو mitocondria ہے mitocondria کو بولا جاتا ہے طوانائی کا گھر یعنی ایسا ایسا آرگینل جس کا کام کیا ہوتا ہے طوانائی جیسا ہماری city ہماری city کا جا رہے تھا بجلی گھر یہاں پر تاریخ طوانائی بجدی ہے ناو اسی طرح سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو اب ہماری جو discussion ہے وہ کس کی بات چڑھ رہی ہے eukaryos eukaryos میں ہم یہ کہتے ہیں کہ زیائی تاغیر کا جمعہ ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے کلوبرا جبکہ سائٹو بلازم اور mitocondria کس کے بات ہو رہی ہے again mitocondria یہاں پر اگر بات کرتے ہیں اور especially یukaryos میں تو یہاں پر جو پیچیدہ سالمے ہیں وہ ٹوٹ کر کیا کرتے ہیں توانائی فراہم کرتے ہیں یعنی again دوبارہ بات آگئی پیچیدہ سالمے پیچیدہ سالموں کا مطلب کس کی بات ہو رہی ہے پیچیدہ سالموں کا مطلب ہو رہا ہے macro molecules اور macro molecules کی ابھی example میں نے بولا ہے کون ہوتا ہے macro molecules ایک macro molecules ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں protein دوسرا macro molecules ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں چربی تیسرا macro molecules ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں carbo hydrates چاہتے ہیں ان کو آپ carbo hydrates اس کا مطلب یہ کہ ان غزہ کا یو کیریوٹک سیل کے اندر جب ٹوٹنے کا کام ہوتا ہے تو وہ ٹوٹنے کا کام کہا پر ہوتا ہے mitocondria اور جب mitocondria ہمیں یہ ٹوٹیں گے تو ان سے ٹوٹنے کے بعد ہمیں کو کیا ملے گی تو کلوروپلاس کی جب ہم نے بات کی تو بات اصل میں کس کی چل رہی تھی فوٹو سنتیزز کی عمل کی جب ہم mitocondria کی بات کر رہے تو کون سے عمل کی بات چل رہی ہے اب respiration اس کا مطلب respiration کا جو اصل عملے وہ کہا پر ہوتا ہے mitocondria یعنی ٹوٹنے کا جو اصل عملے وہ کہا پر ہوتا ہے mitocondria اب خلیے کے اندر جب تقصید ہوتی ہے تقصید کا مطلب میں نے اس سے پہلے بھی بولا تقصید کا مطلب ہوتا ہے oxidation oxidation کا میننگ ہوتا ہے ٹوٹنا دیکھیں بار بار یاد رکھئے الفاظ ایک ہی ہے صرف ان کے الفاظ یا میننگ ایک ہی ہے لیکن ان کے لئے الفاظ الگ الگ استعمال ہو رہے ہیں تقصید کو انگلیش میں کیا بلایتا ہے oxidation اور oxidation کا مطلب کیا ہوتا ہے توٹنا تو جب خلیے کے اندر تقصید ہوتی ہے تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے جو بڑے مرقبات ہے بڑے مرقبات مطلب carboid protein اور چربی تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے cc bond ہوتا ہے carbon carbon bond ہوتا ہے تو اس کے توٹنے کا عمل ہوتا ہے تو اس دوران میں ایک خاص مقدار میں کیا نکلتی ہے توانا اسی عمل کو ہم کیا کہہ رہے ہیں عملیں اور یہ توٹنے کا جو عمل ہے یہ کہا پر ہو رہا ہے mitocondria اور دوسرا وہاں پر ایک اور نام لکھا ہوا ہے وہ کون ہے cytoplasm بنیادی طور پر یاد اپنا ہے کہ جب ہم یو کیریارٹی خلیوں کی بات کر دیں تو یو کیریارٹی خلیے کے اندر جو عملیں تنفوس ہیں کونسا عمل ہے عملیں تنفوس وہ کہا پر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے mitocondria کہا پر ہوتا ہے mitocondria خلیے کے اندر ایک عزوچہ ہے جس کا نام کیا ہے mitocondria وہاں پر کونسا عمل ہوتا ہے عملیں تنفوس ہاں ہاں ہم نے چونکہ سیل پڑھا نہیں اس لئے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے میں صرف ایک چھوٹا سا سمجھنے کے لئے آپ کو یہ ڈسکیشن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خلیہ ہے یہ خلیے کا کون ہے یہ خلیے کی ہوتی ہے پلاسما جھلی یہ کون ہوتی ہے پلاسما جھلی اور یہ اندر والا جو بھی حصہ ہے اس اندر والے حصے کو کیا بلا جاتا ہے سائٹو پلاسو سائٹو پلاسو اور اسی کے اندر کون موجود ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے نیوکلیس یعنی مرکز اور مرکز میں کون موجود ہوتا ہے ڈی ای نی اور اسی کے باہر کون موجود ہوتا ہے اس کے باہر موجود ہوتا ہے مائٹو مائٹو کانڈریہ اور اس مائٹو کانڈریہ کے اندر کون سا عمل ہونے والا ہیں عمل تنفس یعنی عمل تنفس جب ہوگا تو کیا بنے گی توانائی بات سوئی میں جو خلیہ ہوتا ہے اس خلیہ کے اندر کیا موجود ہوتا ہے سائیٹو بلازم اور سائیٹو بلازم کے اندر کون موجود ہوتا ہے مائٹو کانڈریہ اس مائٹو کانڈریہ کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے تنفس یعنی کون سا عمل ہوتا ہے انگلیش میں مجھ کو کیا کہہ رہے ہیں ریسپی 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 کیا بولا جاتا ہے کیا ملتی ہے تنفسی اشیاء کی طرح استعمال ہوتے ہیں یعنی کس کی طرح استعمال ہوتے ہیں تنفسی سبسٹیٹ یعنی ایسے مادے جو کیا دینے والے ہیں توانائی انرجی دینے والے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا اس کو ایک خلیہ کے اندر ہم بات کرتے تقسید کا عمل تقسید مطلب اگن کور اکسیڈیشن اور دوسرا وقت میں غزہ کے ٹوٹنے کے عمل کی بات کر رہے ہیں تو تنفسی سبسٹیٹ میں موجود تمام تغانائی خلیہ میں آزادانہ طور پر یا صرف ایک مرحلے میں نہیں خارج ہوتی یعنی وہ جو ٹوٹے گا یعنی ابھی آپ نے کیا کھائے آپ نے روٹی کھایا تو روٹی سے ڈائریک آپ کو تغانائی ملتی ہے کیا نہیں روٹی پہلے کیا ہوگی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹے گا مو کے اندر پھر ہو جائے گا آپ کے میزے میں میزے میں پھر ٹوٹے گا تو لیکویڈ بنے گا پھر اس لیکویڈ میں جو گلوکوز ہے وہ خلیہ لے گا اب خلیہ جب اس گلوکوز کو لے گا تو اس گلوکوز کو بھی وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑے گا اگر آپ کو یاد آ رہا ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ جب گلوکوز بنتا ہے تو گلوکوز بنانے کے لیے کتنے کاربن چاہیے چھے تو جب چھے کاربن کو ایک ایک کر کے جوڑا جاتا ہے تو ان کو جب توڑا جائے گا تو کیا ایک ساتھ توڑیں گے کیا نہیں ایک ایک کر کے توڑیں گے یا تو اس کو آزادہ نہ توڑ پر یا صرف دیرے دیرے ایک ایک مرحلے میں ایک ہی مرحلے میں نہیں کرے گا بلکہ بہت سارے مرحلے میں اس سے کیا کرے گا توانے کو خارج کرے گا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسے بتدریج خدم با خدم خدم با خدم کا مطلب کیا ہے مرحلہ در مرحلہ تعمل کے ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس میں کس کا استعمال کیا جاتا ہے خامے روکا خامے روکا مطلب کس کی بات ہو رہی ہے انزائم اس طرح سے انزائم کے ذریعے اس کو کنٹرول کر کے کیا کیا جاتا ہے خارج کیا جاتا ہے یعنی جب آپ گلوکوز گلوکوز کھاتے ہیں تو گلوکوز سے ایک ساتھ ساری انرجی ملتی ہے کیا نہیں گلوکوز کا دیرے دیرے کیا ہوگا برپ ڈاؤن مرحلہ در مرحلہ اسٹیپ بائیں یا اس سے دیرے دیرے پوچھا ملتے جائے گی تاوان آئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی گیا آن لائن والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آفیہ عمیر صفیہ ٹھیک ہے تو جو بھی ہم سفسیڈ یوز کرتے ہیں یعنی جو بھی ہم غزہ لیتے ہیں وہ غزہ سے ہم کو بہت سٹڈنی انرچی نہیں ملتی بلکہ دیرے 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 اس کو کیا کیا جاتا ہے توڑا جاتا ہے اور یہ جو توڑنے کا عمل ہوتا ہے یہ کس کے موجودگی میں ہوتا ہے خامروں کے موجودگی میں ہوتا ہے یا کس کے موجودگی میں ہوتا ہے انزائم جیسا ہمارے گھر کی دیوار کو توڑنا ہے تو دیوار کو توڑتے وقت دیوار کو ایک ساتھ گرا دیتے کہ ہوں نہیں کیا کرتے ہیں مجھے مزدور رہے تھا وہ مزدور کیا کرتا ہے ایک 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 ایٹ توڑتا جاتا ہے سب جائے کے پوری دیوار توڑتی اور جب دیوار بنی تھی تب بھی ایک ساتھ پوری ایٹ لگا دیئے دیکھیں نہیں ایک 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 ویسا ہی جب پورے کار جب پورے کاربن سے glucose بنی تو آپ نے 6 کاربن کو ایک 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 کر کے کیا کرا جڑا تب جا کے کیا بنا جب توڑیں گے تو بھی ایک ایک کر کے توڑیں گے یعنی جب اس کا برکڈاؤن ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہوتا ہے سٹی بائی سٹی مرحلہ در مرحلہ تب جا کے اس سے کیا خارج ہوتی ہے توانائی تب اس سے جائے خارج ہوتی ہے انرجی اب ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے کیا کہ تنفس کا جب عمل ہوتا ہے تو اس میں جو تقصید ہوتی ہے تو اس تقصید کے ذریعے جو توانائی خارج ہوتی ہے اس کا استعمال بالواسطہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو کس میں تبدیل کیا جاتا ہے ایٹی پی اس لیے ہم بول رہے بار بار کہ جو ہمارے پاس توانائی آتی ہے اس توانائی کو ہم کی شکل میں بدل دیں ایٹی پی تو ہم کو جہاں کہیں بھی توانائی کی ضرورت ہو اور جب کبھی بھی ضرورت ہو تو ہم کیا کرے گے جو بھی توانائی ہمارے پاس ہے اس توانائی کو کس شکل میں استعمال کریں گے ایٹی پی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی غزہ ہے وہ ٹوٹی ہے ٹوٹنے کے بعد اس سے کیا ملتی ہے توانائی ملتی ہے لیکن اس توانائی کو ہم کی شکل میں جمع کر کے رکھتے ہیں ایٹی پی اور جب جب ہم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تب تک ہم اس ایٹی پی کو توڑتے ہیں جس سے ہم کو کیا ملتی ہے توانائی یعنی آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس پیسے کو آپ کیا کرتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں اور جب جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تب آپ اس کو کیا کرتے ہیں استعمال پیسہ حاصل کیسا کرتے آپ کماتے ہیں محنت کر کر کے تو پیسہ بھی جو ہوتا ہے وہ پیسہ آپ کو مارکٹ سے مل رہا ہے لیکن آپ اس کو پوری طرح استعمال کر دیں نہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تب اس کو کیا کر دیں آپ استعمال کر دیں ہماری دنیا کے اندر جو کرنسی ہے اصل میں وہ کرنسی کیا ہے وہ کرنسی ہمارا مال ہے اصل میں مال کی وہ ایک شکل ہے میرا مال تو زمین ہے میرا مال تو سونا ہے لیکن اس سونے کو میں اپنے پاس حمال کیا رکھ سکتا ہوں کیا نہیں تو میں سونے کو کیا کر دیتا ہوں پیسوں کے شکل میں کیا کر دیتا ہوں بدل دیتا ہوں اور اس پیسے کی حفاظت کرتا ہوں جب میرے کو ضرورت پڑتی ہے تو میں وہ سونے کو خرچ کرتا ہوں کیا نہیں کس کو خرچ کرتا ہوں پیسے کو تو اصل میں وہ سونا میرا اصل ہے توانہ ہی اصل ہے لیکن توانے کو میں کس شکل میں تبدیل کر دیا ای ٹی پی تو میرے سونے کو کس میں تبدیل کر دیا تھا پیسہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو ریسورسز ہوتے ہیں ان ریسورسز کو تبدیل کیا گیا ہے تو ویسے توانائی کو کس میں تبدیل کیا گیا ایٹی پی اور اس ایٹی پی کو ہمارا جسم کیا کر کے رکھتا ہے جمع کر کے رکھتا ہے اسی لئے ہم بولتے ہیں کہ ہم دنبر میں جو کام کر دیں تو ہم یہ بولتے ہیں کہ میری توانائی ختم ہو گئی میری انرجی ختم ہو گئی یعنی میں نے جو ایک گھنٹہ پہلے کھانا کھایا تھا اس کھانے سے جتنی توانائی میرے جسم کو ملی تھی جتنی توانائی میرے جسم میں جمع تھی اب میں نے کام کیا تھا وہ کتم ہو گی اب دوبارہ میرے کو کیا کرنا پڑے گا کھانا کھانا پڑے گا تب اس سے کیا ملے گی توانائی انرجی پھر میں کیا کر پاؤں گا اس کا استعمال کر پاؤں گا میں کام کر پاؤں گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو غزہ سے جو بھی توانائی ملتی ہے ہم اس کو اسٹور کر کے رکھتے ہیں جمع کر کے رکھتے ہیں کس شکل میں ایٹی پی اور جب ہم کو ضرورت پڑتی ہے تب ہم اسے ایٹی پی کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں لہذا ایٹی پی جو ہے یہ خلیے کی توانائی جی کیا ہوتی ہے کرنسی تو ہمارے جسم کا جو جسم کا جو کرنسی ہے وہ کون ہے ایٹی پی توانائی جو ہوتی ہے وہ ایٹی پی کی شکل میں کیا ہوتی ہے مخید یعنی جمع کر کے رکھے جاتی ہے جسے جو بھی جاندار ہے وہ جاندار کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں پھر وہ جب استعمال کریں گے تو وہ تنفس کے دوران پیدا ہونے کے لیے یا تنفس کے دوران پیدا ہونے والے کارون کے ڈھانچے کا استعمال خلیے میں دوسرے یعنی جہاں پر توانائی کی کیا ہوتی ہے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پودا ہے پودے نے کیا گرا سورج کی روشنی کو جذب کیا اور اس کو ایٹی پی میں تبدیل کر دیا برابر اب اسی پودے کو کچھ اور کام کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ جو ایٹی پی اس نے گلوکوز کی شکل میں جمع کر رہا تھا اسی گلوکوز کو توڑے گا تو واپس سے سورج گئی ایٹی پی اب وہ استعمال کرے گا بس ہون میں آ رہی ہے اس نے توانائی کو گلوکوز کی شکل میں جمع کیا اب جب اس کے جسم میں دوسرے اور کام کرنا ہے تو اس نے گلوکوز کو توڑا تو اس کو دوبارہ کیا مل گئی توانائی ایٹی پی تو پہلے بھی اس نے کیا کیا توانائی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کیا پھر دوسری شکل سے تیسری شکل میں تو یہ جو شکل ہو رہی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل رہی ہے وہ کون ہے اے ٹی اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف اے ٹی پی کو کاربن کے دھانچے میں تبدیل کیا جمع کرنے کے لیے سالموں کی جو حیاتی آتی تعلیف ہے اس کے لیے تمہیدی شائع کے طور پر بھی کیا کیا تھا ہے اس کے لیے سالموں کی حیاتی آتی تعلیف کا مطلب کیا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی بولا حیاتی آتی تعلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے بائیو انگلیش میں کیا بڑا جاتا ہے اس کو بائیو سنتیسز کل بھی ہماری بات ہوئی تھی بائیو سنتیسز کے اوپر تو بائیو سنتیسز کا مطلب کیا ہوتا ہے حیاتی آتی تعلیف حیاتی آتی تعلیف ہم کب بولتے ہیں جب کوئی جاندار کسی چیز کو بنا رہا ہے جیسے پودوں کے اندر ہم نے کہا کہ وہ کیا بناتے ہیں گلوکوس گلوکوس سے آگے چل کے کیا بنتی ہے سٹارچ تو یہ سب کون ہے حیاتی حیاتی سال میں لیکن اصل میں یہ کون ہے ایٹی پی یعنی آپ نے ایٹی پی کو کس شکل میں جمع کر کے رکھا ہے گلوکوس آپ نے کس شکل میں جمع کر کے رکھا ہے سٹارچ جب آپ کو ضرورت ہوں گی تو آپ اس گلوکوس کو کیا کر دیں گے توڑ دیں گے توڑنے کی وجہ سے اس سے کیا خارج ہوگی سمجھ میں آرہی ہیں کرتے ہیں صفیہ آفیہ عمر التمش بلال اب اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے اب یہاں تک جو بھی بات ہم نے کیا وہ بیسک انٹروڈکشن تھا جس کو ہم میں لے تنفس کرتے ہیں اس کا لبے لباب یعنی اس کی سمری یہ ہے کہ جو بھی پودا ہوتا ہے وہ پودا فوتو سنتیس کی عمل کے ذریعے کیا بنایا گا اپنی غزہ اب اس غزہ کو وہ خود بھی استعمال کرے گا اور دوسرے جاندار کو بھی دے گا دوسرے جاندار جیسے ہم ہیں ہم پالک کھاتے ہیں میتی کھاتے کھاتے کے نہیں کھاتے پھک دیتے ہیں ہمیں نہیں پکانا بولتے کھاتے نا ہاں تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے پالک سے گوبی سے ان سے ہماری کیا حاصل ہوتی ہے غزہ یعنی وہ توانائی کی شکل کیا ہو گئی ہمارے جسم میں بدل گئی اس طرح سے ہمارے جسم میں یہ عمل ہوتا ہے ویسے ہی کس کے اندر ہوتا ہے پودوں کے اندر بھی یہ عمل ہوتا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ ہم تو سانس لیتے ہیں اکسیجن اندر جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہم نے غزہ کھائے وہ ٹوٹتی ہے اور نتیجے میں ہم کو کیا ملتی ہے توہ نہیں تو ہم کو تو سانس لیتے ہوئے ہم آسانی سے دکھائی دیتے ہیں لیکن پودوں کو کبھی سانس لیتے نہیں سمجھ میں آتا تو اس لیے سوال یہ ہے کیا پودے بھی سانس لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بات بولا کہ جو سانس لینے کا عمل ہے اور جو غزہ کو توڑنے کا عمل ہے وہ دونوں مل کر ہمارے جسم میں کیا بناتے ہیں توانائیں یہ تو غزہ حاصل کر لیا ٹھیک ہے لیکن یہ غزہ کیسے حاصل کرتے ہیں یہ خود کفیل ہے اپنی غزہ خود بناتے ہیں تو اب سانس کا معاملہ کیا ہوگا یہ سانس کیسا لے گئے تو اس سوال کا جواب سیدھا سیدھا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ پودوں کو بھی عمل تنفس کرنا ہوتا ہے یعنی ان کو بھی بریتنگ کرنا ہوتا ہے یعنی یہ کیا کرتے ہیں اکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائوکسائیڈ باہر خارج کرتے ہیں پودوں میں ایسے نظامات یعنی ایسے انتظام ہوتے جو اکسیجن کی دستیابی کو یقینی بناتے ہیں یعنی جس طرح سے ہمارے جسم کے اندر لنگ سے فیپڑے کیا کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر اکسیجن کی موجیدگی کو یقینی بناتے ہیں اگر ہمارے فیپڑے کام نہیں کریں گے تو ہمارے جسم کے اندر اکسیجن نہیں آئے گی تو ویسے ہی پودوں کے اندر بھی عمل تنفس ہوتا ہے ان کے پاس بھی سپیشل ٹائپ کے انتظامات ہیں ان کے جسم میں بھی اکسیجن کو کیا کیا جاتا ہے مہیہ کیا جاتا ہے دستیاب کیا جاتا ہے لائے جاتا ہے لیکن اب پودوں میں اور جانوروں میں ان دولوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو گیسوں کے تبادلے کے لیے خصوصی آزہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پودوں کے اندر تو پودوں میں جانوروں کی طرح کوئی سپیشل آرگن نہیں ہے جیسے میں نے بولا کہ جانوروں کے پاس کیا موجود ہوتے ہیں جانوروں کے پاس موجود ہوتے ہیں فیپڑے یا جانداروں کے پاس کیا موجود ہوتے ہیں لنگس لیکن پودوں کے پاس اس طرح کا کوئی حضور نہیں رہتا لیکن ان میں اس کام کو انجام دینے کے لیے جو ازو موجود ہوتا ہے اس کو بلا جاتا ہے سٹو میٹا کیا بلا جاتا ہے اس کو سٹو میٹا اور دوسرا ہوتا ہے جس کو بلا جاتا ہے لینٹی سیلز کیا بلا جاتا ہے لینٹی سیلز اگر آپ کو یاد ہوگا تو ابھی ہم جو ایک نیا چپٹر اور پڑھنے والے ہلیونت کو وہاں پڑھیں گے سٹو میٹا سٹو میٹا کہاں موجود ہوتی ہے سٹو میٹا موجود ہوتی ہے پتے میں اور لینٹی سیل کہاں پر ہوتی ہے لینٹی سیل موجود ہوتی ہے اسٹیم یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں تنہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو تنہ یا جس کو ہم کیا کہتے ہیں جڑ تو جڑ اور تنہ میں کون موجود ہوتے ہیں لینٹی سیل جبکہ پتے میں کون موجود ہوتے ہیں سٹو میٹا تو جس طرح سے ہماری ناک ہے نا جس کے ذریعے ہوا اندر جاتی ہے ویسے پتے کی ناک ہے مجھا یہ ناک مطلب وہ ناکنگ مطلب کیا ہے ہول اوپننگ تو یہ جو پتہ ہے یہ پتہ ہے اس پتے کے اوپر اس طرح کے ہولڈ رہے گے اور ان ہول سے اندر کون جائے گی اکسیجن اور باہر کون آئے گی کاربن ڈاوکسیٹی اس شکل کو کیا بولا جاتا ہے تو میٹا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آلڈی آکسیجن بنتی ہے تو میں یہ سمجھانے کے لئے بول رہا ہوں جو ایکسچینج آف گیسز کے ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے کل بھی بات کیے دیکھیں جب فوٹو سینٹیسز کا عمل ہوتا ہے تو فوٹو سینٹیسز کے عمل کے لئے اندر کون جاتی ہے کاربن ڈاوکسیٹی یہ سمجھانے کے لئے بولا میں نے جس کے دھرو کیا ہوگا اندر جائے گا اور باہر آئے گا جیسا ہمارے جسم میں ہو رہا ہے تو ہمارے جسم میں نہ ہو گئے ان کی جسم میں کون ہے سٹو میں ڈالیکن وہ کہاں پر ہے دوسرا کون ہے لینٹی سیل وہ کہاں موجود ہے تنیے میں اور جڑوں میں ایک اور بات ارے اندر جان میں یہ پوچھا جاتا ہے اس لئے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ناو پودے تنفوسی عرضہ کے بینا ہی کیسے اپنا کام چلا لیتے ہیں یعنی ان کے پاس تو کوئی سپیشل تھا تنفوسی عرضو نہیں ہے پھر بھی ان کے جسم میں کیا چڑھ رہا ہے ہمارے جب تنفوسی عرضو کی ہم بات کر دیں تو ہمارے جسم میں ناک ہے ناک سے ہوا اندر جاتی ہے مو مو سے آتی ہے ٹرائکیا ہوا کی نالی ہوا کی نالی سے پھر لنگز تو اتنا پورا پروسس ہے اب ان کے پاس بھی تو اتنا بڑا جسم ہوتا ہے اتنی بڑی باڈی ہوتی ہے پودے کے تو ان کے پورے جسم کے اندر اکسیجن یا ان کے پورے جسم میں اندر کاربن ڈائکسائیڈ اس کا تبادلہ کیسا ہوگا ان کے پاس تو کوئی بہت ساری وجوات اس میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ پودے کی اگر ہم بات کر دیں تو اس کا ہر ایک جو حصہ ہوتا ہے یہ گیس کے تبادلے کو انجام دیتا ہے چاہے پتہ ہو چاہے تنہ ہو چاہے روٹ ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی کیا کرے گا ایکشینج تبادلہ گیس ہوگا پھر پودے کے جو ایک حصے ہوتے ہیں وہ دوسرے حصے میں بہت کم گیس کا آنا چاہنا ہوتا ہے یعنی ایک حصے سے دوسرے حصے میں گیسے دینی کی ضرورت جیسا ہمارے جسم میں ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے لنگ سے گیس لینا ہے کس کو دینا ہے دل کو لنگ سے گیس لینا ہے کڈینی کو لنگ سے گیس لینا ہے جسم کی الگ الگ باپتوں کو دینا ہے لنگ سے گیس لینا ہے کس کو دینا ہے دماغ کو لیکن ان کے پاس اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود ہی ڈائریکلی ہوا کے گیس کے کانٹیکٹ میں ہیں وہ ڈائریکلی لے لیتے ہیں اور تبادلہ کرتے ہیں پہلا ریزن دوسرا ریزن دوسرا ریزن یہ ہے کہ پودوں میں جو ہوتا ہے گیسے کے تبادلہ کرنے کے ضرورت بہت زیادہ نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جڑ جو ہوتا ہے اور تنہ جو ہوتا ہے اور جو پتیاں ہوتی ہیں جانوروں کی بنیز بہت بہت کم سانس لیتی ہے یعنی جتنی زیادہ سانس کی ضرورت ایک جانور کو بڑھتی ہے کام کرنے کے لیے اتنی زیادہ ضرورت ان کو نہیں ہوگی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف زیائی تعلیف کے دوران اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے بعد زیادہ مقدار میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم نے پڑا ہوا ہے کہ جب زیائی تعلیف کا عمل ہوتا ہے تو ایچ ٹو وارٹر ٹوٹتا ہے وارٹر کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا بنتی ہے تو اکسیجن آڈری اندر بنتے رہتی ہے اور وہی اکسیجن باہر خارج ہوتی ہے تو جو اکسیجن اندر بند رہی ہے اس کو باہر سے اندر لانے کی ضرورت ہے کیا نہیں اس کو اندر کے اندر کیا کر لو ایمان کر لو تو ہم کو تو اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم کو باہر سے اندر لینا پڑتا ہے ان کو باہر سے اندر لینے کی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ ان کے جسم میں آڈری کیا ہو رہا ہے زیائی تعلیف اور زیائی تعلیف کی وجہ سے آڈری ان کے جسم میں کون موجود ہے آکسیجن اس لئے ان کو باہر یا تبادلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک قلیہ دوسرا قلیہ تیسرا قلیہ ایک قلیہ میں بھی ضیائع تعلیف چالو ہے دوسرے میں بھی چالو ہے دوسرے میں بھی چالو ہے اس کا مطلب اس کے پاس بھی اکسیجن ہے اس کے پاس بھی اکسیجن ہے اس کے پاس بھی اکسیجن ہے تو اکسیجن لینے دینے کی ضرورت لیکن ہم کو تو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی درمیان ہر ایک پتی اپنی ضرورت کے حساب سے کیا کرتی ہے گیسوں کا زبادلہ کرتی ہے جب خلیہ میں زیادہ تعلیب ہوتی ہے تو اسی خلیہ میں کیا ہوتی ہے اکسیجن کی دستیاں بھی ہیں اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ خلیہ کے اندر ہی کیا ہوتی ہے اکسیجن خارج ہوتی ہے تو جو بات میں نے بولا وہ بات انہوں نے یہاں پر ایکسپلین کر دیا ہے تیسری وجہ تیسری وجہ یہ ہے کہ فاصلہ جس میں بڑے سے بڑے درخت میں گیسوں کا نفوض ہونا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا مطلب ابھی کیا ہو گیا تنے ہیں یا پتیاں ہیں تو ان کے بیچ میں ڈسٹنس بہت زیادہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے تخریباً کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کنیکٹیٹ ہے آرڈری آرڈری وہ جو پتیاں ہیں اس کے جو خلیہ ہیں وہ ہوا کے کانٹیک میں ہیں اور ہر خلیہ خود ہی اپنی خصہ لے رہا ہے اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ بہت زیادہ دور تک بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا ریزن یہ کہ ان کا جو جسم ہے یا بڑے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے اندر گیسوں کا نفذ ڈائریکلی ہو رہا ہے اس لئے ایک جگہ سے دوسرا جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے پودوں میں ہر ایک زندہ خلیہ پودے کی سطح کے کیا ہے خریب ہے یعنی سطح کے اوپر ہے یعنی ہر خلیہ یعنی فر ایسام پل یہ تنہ ہے تو تنہ کا یہ بھی خلیہ یہ بھی خلیہ یہ بھی خلیہ ادھر بھی یہ خلیہ یہ بھی تقریباً ہوا کے ڈائریکلی کانٹیک میں بہت دور دور نہیں ہے جیسا ہمارا ہے ہمارا ایک قلیہ اندر ہے لیور کے بہت اندر ہے تو اندر تک اس کو کیا پہنچانا ہے گزہ پہنچانا ہے ہوا پہنچانا ہے تو اس لئے اس کے پاس کہا ہے ہمارے جسم میں سپیشل سسٹیم کیونکہ ہمارے خون کو دورنا پڑتا ہے جسم کے اندر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت اندر تک دورنا ہوتا ہے ایک قلیہ تک جانا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ وہ سرفیس پر ہے اور ہمارے ارگان جو ہے وہ اندر ہے سرفیس پر ہے کیا؟ نہیں ہے یہ پتیوں کے لیے تو سہی ہے یعنی اگر پتیوں کی بات کر دیں تو پتیا آگے پیچھے سے اوپر نیچے سے چپٹے ہوتے ہیں چپٹے ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جتنے بھی خلیہ ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ کانٹیک میں ہوں گے ہوا کے ہوا کے کانٹیک میں ہوں گے نتیجے میں آسانی سے وہاں پر کیا ہو جائے گی؟ گیسز کا کیا ہو جائے گا؟ تبادلہ تو یہ بات پتوں کے لیے صحیح ہے لیکن اگر ہم یہ بات کر دیں جو تنہ ہے یا جو جڑ ہے یا ایسا تنہ جو موٹا چوب موٹا چوبی کا مطلب ہو جو زمین کے اندر ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تنوں میں یہ زندہ خلیہ چھال کے اندر ہوتے ہیں اور نیچے پتلی تہہ کی شکل میں مرقب ہوتے ہیں یعنی تنے کے اندر یا جڑوں کے اندر جو زندہ خلیہ ہوتے ہیں وہ کس کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں؟ چھال کے پیچھے اور چھال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چھال کے اندر موجود ہوتی ہیں لینٹی سلز جیسا پتے ہیں پتوں میں کون موجود ہوتی ہیں؟ سو میڈا ویسی چھوٹے چھوٹے ہول سراخ کا موجود ہوتے ہیں تنے میں جن کو کیا بلا جاتا ہے؟ لینٹی سل اور اسی کی مدد سے آسانی سے کیا ہو جاتا ہے؟ پینے وی جڑے وی زمین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آسانی سے ہوا کو کیا کرتے ہیں؟ سبادلہ کرتے ہیں یعنی اکسیجن کاروانڈا ایکسیٹ کا کیا کریں گے؟ آسانی سے سبادلہ کریں گے۔ ناؤ اندر انہی جو خلیہ ہوتے ہیں تنے کے اندر وہ بے جان ہوتے ہیں اب اگر وہ بے جان ہے تو اس کو کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کو کیا ہوتا ہے؟ میکینیکل کیا چاہیے؟ سپورٹ فراہم کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پودوں کے زیادہ تر خلیوں کی سطح کا کچھ حصہ ہوا کے ربطے میں ہوتا ہے جب وہ ہوا کے ربطے میں ہے تو اس کا مطلب وہ آسانی سے کیا کر لیں گے؟ ہوا اندر اور باہر یعنی اس کا کیا کریں گے؟ تبادلہ کریں گے ایک اور امپورٹنیس اس کام میں پتیوں کی اور جڑوں میں پائے جانے والے پیرن قائمہ ہم آگے چل کے پڑھنے والے تو اس وقت ہم پڑھیں گے یہ خلیہ کا ناو پیرن قائمہ ہوتی ہے ان کی ڈھیلی ڈھالی ایک پیکنگ ہوتی ہے جس کی مدد سے یا اس کی وجہ سے کیا ملتی ہے؟ مدد ملتی ہے جو ہوای جگہوں کو کیا کرتی ہے؟ باہم مربوط جال فراہم کرتی ہے یعنی پیرن قائمہ یہ ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے کیا کر کے رکھتے ہیں؟ جوڑ کے رکھتے ہیں یا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر کے رکھتے ہیں؟ رب میں رکھتے ہیں اور جب یہ رب ہوں گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آسانی سے گیسز کیا ہوں گی؟ خلیوں کے درمیان کیا ہوگی؟ ایکسچینج ہوگی ایک دوسرے کو وہ دی جائے گی لی جائے گی اس طرح سے یہ پورا کام ہوتا ہے جی آن لائن والوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا بہت فاسٹ ہو رہا ہے؟ جی صفیہ آفیہ آواز کتنے لوگوں کی کٹ ہو رہی ہے؟ بلال اور عمر اگر آپ لوگوں کی آواز کٹ ہو رہی ہے تو نیٹورک کا ایشو ہے اور صفیہ آواز بیٹا کلیئے رہے ہیں؟ چیئے؟ ناؤ امیر اور بلال بیٹا دو مارا جوائن کرو آپ لوگوں کا نیٹورک کا ایشو ہوں گا بیٹا ٹھیک ہے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ ریاکشن ہے اس کو سمجھ لیجئے کیا؟ ہم جب بات کر دیں گلوکوز کی تو ہم نے کہا کہ گلوکوز کا کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ توانائی کے پیدا کرنے کے لیے تو جب گلوکوز کے مکمل احتراخ احتراخ بولا جاتا ہے کمبشن کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ کمبشن عام طور پر ہم کمبشن کا مطلب لیتے ہیں جلانا کمبشن کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جلانا تو یہ ہے نا احتراخ یعنی کمبشن تو اگر ایک گلوکوز کا کمپلیٹ استعمال ہو جائے کمبشن کا مطلب جا ہوگی اس کو استعمال یعنی آپ نے اس کو کمپلیٹ لی کیا کر دیا؟ توڑ دیا یعنی آپ نے کیا کرے اس کو؟ چھے کے چھے کاربن میں کیا کر دیئے؟ توڑ دیئے تو چھے کاربن میں توڑیں گے مطلب آپ کو کیا مل رہی ہے؟ ایٹی پی انرڈی تو اسی سی بات ہو رہی ہے گلوکوز کے مکمل احتراخ کے نتیجے میں کاربن ڈائوکسائیڈ اور پانی پیدا ہوتا ہے کیا بنے گا؟ کاربن ڈائوکسائیڈ اور پانی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو گلوکوز ہے اکسیجن کے پریزین میں جب وہ ٹوٹے گا تو ٹوٹنے کے نتیجے میں کیا بنے گی؟ کاربن ڈائوکسائیڈ اور کیا بنے گا؟ پانی اور ساتھ میں کیا ملے گی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے گلوکوز لیا اور پھر سے ساتھ میں ہم نے کیا لیا؟ اکسیجن تو اس اکسیجن نے اس گلوکوز کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا تو گلوکوز جب ٹوٹیں گا تو کتنے کاربن ڈائوکسائیڈ بنیں گے؟ کتنے کاربن ڈائوکسائیڈ بنیں گے؟ چھے؟ اسی طرح سے وارٹر کی کتنے مولیکل بنیں گے؟ چھے؟ لیکن ہم کو کیا مل گئی؟ یہ نحر اچھی اسی کی بات یہاں با چڑھ رہی ہے تو اس عمل کے دوران کیا خارج ہوتی ہے؟ توانائی اب ایک اور بات یاد اکنا ہے کیا ہے؟ ہمارے جسم میں عام طور پر جب بھی توانائی خارج ہوتی ہے تو عام طور پر اس کی زیادہ مقدار کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ حرارت ہم بولتے ہیں نا کہ ہم جب بھاگ رہے رننگ کر رہے تو ہم کو توانائی مل رہی ہے لیکن اس توانائی کی وجہ سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بڑی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم گلوکوز یا کھانے کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ بولتے ہیں بہت برمی ہو رہی ہے کیوں؟ لیکن جو کھانا آپ نے کھایا اس کھانے کا جب برکڈاؤن ہوگا تو اس سے آپ کو توانائی ملے گی لیکن توانائی کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں کیا بننے والی ہے؟ ہیٹ آپ کا جسم کا درجہ حرارت بھی کیا ہونے والا ہے؟ بڑھنے والا ہے اگر یہ توانائی کھلیے کے لیے فائد مان ہوتا ہے تو اسے اس لائق ہونا چاہیے کہ اسے کھلیے کی ضرورت کے لحاظ سے کیا کیا جائے؟ دوسرے سالمات کو بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ استعمال یعنی جو ایٹی پی ہے وہ ایٹی پی گلوکوز کے ٹوٹنے کی وجہ سے بن رہی ہے لیکن وہ ایٹی پی آپ دوسرے اور مولیکل بنانے کے لیے بھی کیا کریں گے؟ استعمال میں جب کھانا کھاتا ہوں تو میں کھانا کھاتا ہوں میں نے کیا کیا؟ فر ایسامپل میں نے روٹی کھایا یا میں نے پاؤ کھایا یا میں نے گوست کھایا لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گوست پاؤ میرے جسم میں جانے کے بعد برک ڈاؤن ہو گیا لیکن پھر بھی میں بولتا ہوں کہ میرا وزن کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹا اس سے ایٹی پی ملی لیکن اس ایٹی پی کا استعمال کچھ اور بنانے کے لیے کیا ہو گیا میرے جسم میں؟ یوس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹی پی جب ٹوٹ کے حاصل ہوتی ہے تو وہی ایٹی پی کچھ اور دوسری چیز کو بنانے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ استعمال جاگرہ بھئی یا سورہ بات سمجھ میں ہیں؟ تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایٹی پی ہوتی ہے جو دوانہ ہی ہوتی ہے وہ خلیے کے لیے فائیڈ ایمان ہوتی ہے اور وہ اس لائق ہوتی ہے کہ خلیے کے ضرورت کے لیے ایک خلیے کو ضرورت ہے پروٹین کی تو وہ کاربو ہڈرڈ بنائیں گا کیا؟ کاربو ہڈرڈ نہیں بنائیں گا وہ کیا بنائیں گا؟ پروٹین اگر اس کو چربی کی ضرورت ہے تو وہ پروٹین بنائیں گا کیا؟ نہیں وہ کیا بنائیں گا؟ چربی تو وہ توانائی کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کرے گا آپ کے جسم میں توانائی ہے اور آپ پانی کے پاس کھڑے ہیں تو آپ چلیں گے یا تہریں گے تہریں گے یعنی وہ جو توانائی آپ کے جسم میں آپ نے کس کے لئے استعمال کیا ضرورت کے لحاظ سے ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ تہریں اس لئے آپ نے اس کو توانائی کو کس میں استعمال کیا تہرنے میں استعمال کیا now ویسے ہی پودوں کے اندر جو خلی ہوتے ہیں گلوکوز کے سالمے کو اس طرح توڑ دیں کہ تمام خارج شدہ حرارت توانائی کی صورت میں باہر نہیں نکلتی اہم بات یہ ہے کہ گلوکوز کی جب تقصید ہوتی ہے یعنی برکڈاؤن ہوتا ہے تو ایک مرحلے میں نہ ہو کر چھوٹے چھوٹے بہت سارے مرحلے میں ہوتا ہے پھر جن میں کچھ مرحلے اتنے بڑے ہوتے کہ انتے نکلنے والی توانائی یعنی ایٹی پی کے بننے میں کیا ہوتی ہے استعمال یعنی جو گلوکوز توٹے گا تو گلوکوز توٹنے کا عمل بہت سارے سٹیپ پر مناصر ہے کچھ سٹیپ اتنی بڑی بڑی ہے کہ انہی سٹیپ میں خود باگود دوبارہ کیا بننا شروع ہوں گی ایٹی پی گلوکوز بنانے کیلئے کیا لگی تھی ایٹی پی اب گلوکوز توٹیں گا تو کیا ملے گی ایٹی پی لیکن گلوکوز جب توٹیں گا تو ایک سٹیپ میں توٹ رہے گیا نہیں کئی ساری سٹیپ میں توٹ رہے تو پوری سٹیپ ہونے کے بعد توا نہیں ملنا چاہیے نا لیکن گلوکوز کے توٹنے کی عمل میں کچھ سٹیپ بڑی بڑی ہوتی ہے کہ اسی دوران میں کیا خیالی جونہ شروع ہو جاتی ہے توا نہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عمل کیا ہوتا ہے اور یہ عمل کیسے ہوتا ہے یعنی یہ جو ہو رہا ہے جب توت رہا ہے تو گلوکوز کے توٹنے کی امداران میں کچھ سٹیپ اتنی بڑی ہے کہ وہاں پر توا نائی کیا ہو رہی ہے خدبہ خدیانی وہاں پر ایٹی پی بن رہی ہے تو یہ والا جو عمل ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا اور کیسے ہوتا ہے اس کو ہم کو اب آگے سمجھنا ہے یعنی اب ہماری بات کس پر آگئی اب ہماری بات یہ آگئی کہ گلوکوز ٹوٹا کیسے ہیں اور جب گلوکوز ٹوٹا ہے تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے گلائکو لیکسس تو ہم بات کرنے والے گلائکو لیکسس کے پاکر بچوں اس کے بعد جو ٹوپک ہے وہ ہے گلائکو لیسس تو ہم نیشہ کی نماز پڑھ لیتے نیشہ کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک چیز شاید یہاں رہے گئی ہے کیا ہے ابھی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک پیرے گراف اس میں رہ گیا اور میرے کو لگیے زادہ کہ کچھ تو چیز ہے جو یہاں پر رہ گئی اب اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہمارا گلائکو لیسس ہے ایک نماز فرمنٹیشن ہے اور اس کے بعد ایروبک اور چلی ہے تو آج ہم کیا کرتے ہیں جو گلائکو لیسس کا عمل ہے یہ پورا عمل ہم کمپلیٹ کرتے ہیں نماز کے بعد ہم ایک اور لیکچر لیں گے اور اس میں گلائکو لیسس کمپلیٹ کرے گے ٹھیک ہے چلی ہے اسلام علیکم احمد اللہ بھرکات ہو نماز کے بعد مطلب ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے دیکھیں ساتھ بچ کے چوتیس مینٹ ہو رہی کتنی دیر کے بعد کر سکتے ہیں 15 مینٹ بولے تو ابھی ساتھ چوتیس ہو رہا ہے نا ساتھ پچاس کو ساتھ پچاس کو جم جائے گا دیکھیں ساتھ